اسلام علیکم دوستو آج ایک نئی جوبز اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خزمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو سندھ والوں کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے جی ہاں دوستو سندھ ایمرجنسی سروس ریسکیو سروس میں تقریباً 421 پلس جوبز آئی ہوئی ہیں دوستو اس میں آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ اس پر آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہوگی تمام طرح تفصیلات میں دوں گا اسی ویڈیو میں ہوتا ہے آپ نے ویڈیو اسکیپ نہیں کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو اس چینل پر میتی رہیں گی دوستو ہم چلتے ہیں اب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کیا ہوگی اور اس کی کوالفیکیشن کیا ہوگی دوستو ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو اس کی ایڈوکیشن میٹرک انٹر بی اے اور ایم اے ہوگی کافی ملٹیپل جوبز ہیں میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی جوبز ہیں اور کس طرح لوکیشن کی بات کی جائے تو لوکیشن جو ہے اس کی سندھ ہے اس کے بعد اگر لاسٹ ڈیٹ کی بات کی جائے تو آٹھ جولائی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے دوستو کافی بڑی تعداد میں جوبز آئی ہوئی ہیں ایک ایک جوبز کر کے میں آپ کو بتاؤں گا تمام تفصیلات اور مکمل پروف کے ساتھ بتاؤں گا دوستو سندھ حکومت کی طرف سے ریسکیو 1122 میں کافی بڑی تعداد میں جوبز آئی ہوئی ہیں جو جوبز ہیں وہ کون کون سی علاقوں میں ہیں سندھ کے وہ میں بتا دوں آپ کو تین علاقوں میں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مطلوبت تعداد جو ہے وہ کہاں پر ہے کراچی، ہیدراباد اور لڑکانہ یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے اس کے بعد اسامیہ بتائی گئی ہیں اور یہاں پر میار اہلیت یہاں پر بتائی گئی ہے یہاں آپ لوگوں نے خود ہی پڑھ لینا ہے آپ جہاں سے سکرین شارٹ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ کون کون سی اسامیہ ہیں اور کتنی تعداد میں کراچی میں کتنی اسامیہ خالی ہیں اور لڑکانہ میں کتنی خالی ہیں اور ہیدراباد میں ریسکیو کمانڈرز کی جو ہیں کراچی میں دو اسامیہ خالی ہیں اور ہیدراباد میں ایک ہے لڑکانہ میں کوئی نہیں ڈیپٹی ریسکیو کمانڈرز کی جو ہیں وہ پانچ اسامیہ کراچی میں ہیدر آباد میں کوئی نہیں لڑکانہ میں بھی کوئی نہیں کمیونکیشن اینڈ لائنس آفیسر کی چار سامیہ کراچی میں خالی ہے ہیدر آباد میں ایک بھی نہیں ہے اور لڑکانہ میں ایک سامی خالی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو لائجسٹک منٹیننس لائجسٹک منٹیننس کی جو ہے انچارج کی وہ چار سامیہ کراچی میں ہیں اور ہیدر آباد اور لڑکانہ میں ایک سامی بھی نہیں ہے کال اپریٹر کی ساتھ کراچی میں ہے دو ہیدر آباد میں دو لڑکانہ میں سٹور ان چارج کی ہے دو کراچی میں لڑکانہ اور ہیدر آباد میں کوئی نہیں ہے اور اسی طرح ڈریور سپری وائزر اور اسی طرح اور بھی کافی تعداد میں یہ جابز ہیں ڈریورز کی بھی ہیں جونئر کلرک بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی تعداد میں یہاں پر اگر سب سے زیادہ اسامیوں کی بات کی جائے تو وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دی آئی آر ٹی دی آئی آر ٹی اس کی جو قبلیت ہے وہ میٹرک ہے اور کراچی کے لیے یہ چورانوے اسامیہ سب سے زیادہ جو اسامیہ دی گئی ہیں وہ کراچی کے لیے دی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی تیتیس اسامیہ یہ بھی کراچی کے لیے ہیں آپ کافی بڑی تعداد میں جہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ پچپنٹ ریورز کی اسامیہ یہ بھی کراچی کے لیے اکتالیس باقی جو ہیں علاقے ہیں ان کے لیے ہیدر آباد اور لڑکانہ کے لیے بھی دی گئی ہیں لیکن جو کراچی والے ہیں ان پر خاص قسم کی کوئی مہربانی کی گئی ہے اور بہت ہی زیادہ بھی تعداد میں دی گئی ہیں آپ لوگوں نے کراچ جو خاص طور پر کراچی والے ہیں آپ لوگوں نے اس جوب پر لازمی اپلائی کرنا ہے کیونکہ کافی بڑی تعداد میں یہاں پر جوبز دی گئی ہیں کراچی کے لیے یہ آپ کا اپنا کورٹ ہوگا اس سے باہر والا کوئی اپلائی نہیں کر سکے گا اور آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہی ہوگی یہاں پر دوڑ اور اس کا بھی کریٹریہ بتایا گیا ہے فیزیکل جو ہوگا ان کا دوڑ کی دوڑ کی بھی بتایا گیا ہے اس کے قاد چاہتی اور پش اپ سٹ اپس بغیرہ کے بارے میں بھی بتایا گیا وہ بھی آپ پڑ سکتے ہیں اور دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی اس کی آرل لاسٹ ایٹ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کی جو عمر ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اور کم اپلائی نہیں کر سکتے دوستو اور اس کے بعد اگر میں آج آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے اس پر اپلائی کس طرح کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اس میں جو میدوران ہوگے وہ درخواست کی صورت میں اس پر اپلائی کریں گے یہ دیکھیں درخواست فارم جہاں پر آپ پڑ سکتے ہیں درخواست فارم جرمکرانی کی آخری جو ڈیٹ ہے وہ آٹھ جولائی دو آزار بائیس ہے بہت اچھی جوبز ہیں خاص طور پر کراچی والوں کے لیے بہت بڑی مہربانی کی گئی ہے اور آپ لوگوں نے اس پر ضرور اپلائی کرنا ہے اور دوستو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے تاکہ تمام دوستو کو یہ معلومات مل سکیں اسلام علیکم